اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ماہ جنوری میں موسم کیسا رہتا ہے اور کیا پیشنگوئی کر رہے ہیں ہمارے ڈاکٹر سائبان اسلام علیکم ڈی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا جی کہ عموماً آب و ہوا کیسی رہتی ہے دیکھیں جنوری کا جو مہینہ ہے ارشد یہ سال کا سب سے سر ترین مہینہ ہے اور پاکستان کے شمالی علاقے سے لے کر اور پاکستان کے جو کوسٹ لائن ہے وہاں تک اس کے اثرات جو ہیں وہ یعنی کراچی گوادر تک اس کے بھی تک نظر آتی ہے درجہ حرارت میں گریجولی کمی نظر آتی ہے اور یہ ریپیڈ جو شارپ انکریز ہے وہ تو آپ کو اب اس لی جو گلگل بلتستان کشمیر بلائی خیبر پختونخواہ اس کے علاوہ جو کلات ہے وادیہ کلات وادیہ کوئٹا چمن زیارت یہاں پر درجہ نکتہ انجماع سے گر جاتا ہے اور لوس ٹیمپریچر جو ہیں وہ ریکارڈ ہوتے ہیں اسٹورس کردو میں جو ہے بنجی چلاس ٹیمپریچر جو ہے بعض دفعہ مائنس دس سے نیچے چل جاتے ہیں اور اگر میدانی علاقوں کی بات کریں تو میدانی علاقوں میں جو پوٹھوار کا جو خطہ ہے اس کے علاوہ جو پنجاب کی جو چاول کی کاش کے علاقے ہیں جس میں گجنو اللہ ڈویین وغیرہ ہیں اور فیصل آباد تک بھی یہاں پر بھی بعض دفعہ درجہ حرارت جو ہے وہ زیرو یا زیرو سے کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے فروس کی کنڈیشن جو ہے وہ پریویل کرتی ہیں اور یہ جو سلسلہ ہے بیس جنوری تک شدید یعنی سردی کی لپیٹ میں پاکستان کے زیادہ تک تقریباً ایٹی پرسنٹ جو علاقے ہیں شدید سردی کی لپیٹ میں رہتا ہے بیس جنوری کے بعد جو ہے پھر درجہ حرارت میں گریجولی اضافہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب انہوں نے تو بتایا جی آپ کیا کہیں گے درجہ حرارت جو ہیں وہ کہاں تک جانے کا چانس ہے اور ساتھ یہ بتائیے گا کہ برفباری کا سلسلہ جو ہے وہ ہمارے نارتھ میں وہ کیسا رہے گا جنوری میں عرصہ صاحب ایسا ہے کہ جنوری کیونکہ پیک منت ہوتا ہے ہمارے سردیوں کا تو اس بار بھی ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور چار سے پونٹ کیونکہ سپیل آرہے ہیں بارشوں کے اس کے ساتھ سنو فال بھی ہے جو ہمارے ناظرن ایڈیاز ہیں اور ہمارے ویسٹرن پارٹس ہیں تو اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ گریجولی ٹمپریٹری ڈگریز ہوگا لیکن وہ جو کلیمیٹک پیٹرن ہے وہ تھوڑا اور ہوتا ہے اس بارکن کے لانینہ کنڈیشنز تھی اس کی ویسے پیٹرن ٹھوڑا ڈیفرنٹ ہے اب یہ ہوگا کہ جون جون آگے ہم جائیں گے جنوری میں تو ٹمپریٹری ڈراب ہو رہے ہوں گے تو آخر میں جا کے جنوری کے انڈ پر ٹمپریٹریز بہت درہ ڈراب ہو جائیں گے سپیشلی ہمارے ناظرن پارٹس میں سپیشلی ہمارے ناظرن پر ٹمپریٹری ڈراب ہوگا مزید ٹمپریٹری ڈراب ہوگا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ می بھی لیس دن ٹمپریٹری ڈراب ہوں گے ٹمپریٹری ڈراب ہوں گے تو سنو فال کے کنڈیشن جو وہ ہے وہ بھی اسی طرح پر گرا رہے گی وقفے وقفے سے سنو فال ہوتے گئے گی بارشیوں ہوتے رہیں گی تمپریٹری ڈراب ہوں گے اور اس کا جو آپ یہ کہہ لیں کہ جو اگلا منت ہوگا ہمارا فیبری اسی میں اسی طرح کنٹینو کرے گا یہ والا جو سلسلہ ہے سنو فال کا اور ٹمپریٹرز کا تو بارشیں جو ہیں وہ کب تک آپ کہتے ہیں جنوری میں کب کب ہوں گی بارشیں بارشیں ہر سب ایسا ہے کہ تقریباً چار سے پانچ اٹلیس جو سپیل ہیں رین فال کی وہ ہم ایکسپیٹ کر رہے ہیں اوڑرحال کنٹری میں اس میں یہ ہوگا کہ ہمارے ناظرن پارٹس ہیں اور ہمارے جو ویسٹرن پارٹس میں اس میں کمپیٹیو بھی زیادہ بارشیں ہیں پوٹوار میں بھی اچھی بارشیں ہیں اور پوٹوار اور کشمیر میں خاص طور پر جنوری کے انڈ پر ہم بہت اچھی بارشیں ایکسپیٹ کر رہے ہیں آخری ویک میں لیکن اوڑرحال آپ یہ کہہ لیں کہ وقفے وقفے سے بارشیں ہیں کمپیٹیو لی کم بارشیں ہیں سن میں بارشیں ہیں باقی علاقوں کے نسبت مقدار میں کم ہیں بلوچستان میں بارشیں موجود ہیں خاص طور پر جو اس کے ناظرن پارٹس ہیں جہاں پر سنو بھی موجود ہیں اور ٹھان بھی اس طرح سے بڑکڑا رہے ہیں ڈاکٹر شہزادہ ادنان صاحب آپ کیا کہیں گے جی کہ یہ جو بلوچستان کے جو ایریاز ہیں جہاں زیادہ تر ڈراؤٹ کنڈیشن ہوا کرتی ہیں اس پہ ان بارشوں کے کوئی امپیکٹ ہوگا ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بلوچستان میں کیونکہ ایک حالی ہے جو جنوری کے سٹارٹ میں جو سپل ہے اس میں تو ہم اچھی بارش ایکسپیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو تقریباً چار سے پانچ دیر پر ریویل کرے گا پھر میڈ میں اور لاسٹ میں بھی بارشیں ہیں تو بلوچستان کی جو ساؤتھ ویسٹ پارٹ ہیں جو جہاں پر درمینے اوہ درجے کی جو خوشکسالی برقرار ہیں پیچھلے چھ ماہ ساتھ ماہ سے اور اس میں کمی نہیں آئی نہ اس میں بڑا اتری ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ سردیوں کیونکہ سردی ہی وہاں پر سنگل ویدر سسٹم ہے جو سردیوں کی بارشیں ہوتی ہیں تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جنوری میں یہ دو سپیل یا تین سپیل جو ہیں وہ سگنیفیکنٹ ریلیف دیں گے یہاں پر کنڈیشن جو ڈراؤٹ کی ہیں وہ سبسائیڈ کریں گی مغزید اور بعض علاقوں میں کنڈیشن نارملائز رہ جائیں گی یا نارمل جس طرح ہوتی ہیں اور جہاں پر جو اوہ درجی خوشکسالی ہیں وہ مائلڈ لیول پہ یعنی مارڈریٹ سے مائلڈ لیول پہ شفٹ ہو سکتی ہے درکٹر کازمی صاحب بتائیے گا فصلوں پہ ان بارشوں کے کیا اثرات مرتب ہوں گے ارشا صاحب ایسا ہے کہ فصلوں پہ بہت اچھے اثرات ہوں گے کیونکہ جو ہمارے مین اگریکلچر پلینز ہیں پنجاب اور سندھ میں اس پہ بارشیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور تیمپریچر کیونکہ وہاں پہ جو مین اگریکلچر لینڈ ہے وہاں پہ تیمپریچر بہتر دراب نہیں ہوتا اس لئے بہت اثر پڑے گا ہاں جو اوپر بارے علاقے ہیں جیسے پورٹوار یا دوسرے اس پہ کبھی کبھی تیمپریچر جو نیچے جائے گا اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کے آپ یہ کمپیٹیو لے کر رکھا جائے کچھ دنوں کے لیے اس پہ اثرات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہوں گے خاص طور پہ ویڈ بھی لیکن جو ہمارے علاقے ہیں جیسے ہمارے کوٹا ویلی اور اس طرح کے علاقے ہیں اوپر کے پی کے علاقے ہیں کشمیر ہے جی بی ہے وہاں پہ کیونکہ آرچرز بھی ہوتے ہیں اپلز ہوتے ہیں ان پہ یہ جو لور تیمپریچر بہت اچھے ان پر ڈالتا ہے اس لئے یہ ہمارے لئے بہت اچھا سوٹیبل ہوگا یہ کرنیشنز میں ہمارے آرچرز کے لئے ویڈیٹیبلز کے لئے اور ہماری کراپس کے لئے اور اس میں میں ایک اور ایڈ کرنو ڈالتا صاحب کی بات میں کہ ہیلس کے لحاظ سے کیونکہ ڈالتا صاحب نے بتایا کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ ڈراؤپ کریں گے کوئی لا نینا کنڈیشن پریویل کرنی ہے تو ٹیمپریچر نارمل سے بیلو زیادہ جانے کے چانسید ہیں تو کوڈ ویف پریویل کریں گی جو آبیسلی جو سیندھ میں اگر ایک دو کوڈ ویف نارملی اوبزر ہوتی ہے تھرپارکر کے ریجن میں جو ہے جنوری کے پہلے ہفتوں میں یعنی پہلے پندرہ دنوں میں اور پھر جنوری کے لاسٹ میں یہ پہلے ایکسپیرنس ہوا ہے تو جس کی وجہ سے وہاں پر جو سمال انفرینٹس ہیں انہوں زیادہ بچے ہیں یہاں وہاں کے لوگ ہیں وہ کیونکہ یوسٹو نہیں ہوتے تو ان پر ان کے امپیکٹ آسکتے ہیں نمونیا کا پرابلم جو ہے وہ پریویل کر سکتے ہیں انہی علاقوں میں بھی اور اس کے علاوہ پنجاب کے جو میٹرپولیٹن سٹیٹیز ہیں وہاں پر بھی جو ہے اس کوڑ ویف کو ایکسپیرنس کیا جا سکتے ہیں تو جسے نمونیاں کافنگ تو اس کے لئے پریکوشنی مییز وغیرہ جو ہے لینے چاہیے ہیں ڈاکٹر کازمی صاحب یہ جو فوق ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے یہ جنوری میں کب تک رہی گئی ہے جنوری میں اچھتا بحیث ہے کیونکہ بارشیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں خاصل پرٹیکلر جو پلیسز عوام کے بھی لاہور سالکور کے ان جگہوں پر اس سے کافی حد تک اس میں کمی ہوگی لیکن کیونکہ کنڈیشنز برقرار رہیں گی وہ آپ یہ کہلیں کہ موازچر کی اور ہمارے اس کے ورنڈ کی اس لئے کچھ حد تک کچھ علاقوں میں یہ ابھی ہم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے دو سے تین ہفتے میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کچھ حد تک فاغ موجود رہے گی لیکن اس میں کافی حد تک کمی ہو جائے گی ان بارشوں کی وجہ سے تو یعنی یہ جو فاغ کا سلسلہ ہے یہ تھوڑا بہت جاری رہے گا جنوری میں یہ تھوڑا بہت اس لئے جاری رہے گا کیونکہ کنڈیشنز وہی ہیں جو ہماری آپ کہہ لیں کلیمیٹ جو کنڈیشنز ہیں وہ وہی ہیں اس لئے کچھ حد تک رہے گا لیکن بارشوں سے اس پر خاصی حد تک فرق پڑے گا آج ہم آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ آپ سے اگلے مہینے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ